موسیقی ایسے میں بیہاری نہیں بلکہ پورے دیش بھر سے بولیوڈ کا بولیوڈ میں کہنے کہیں جو فوٹ ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے اب تب ویروت بھی نظر آ رہا ہے ان کے فلم میں بیانت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں سوشان سنگھ راشپورت کی اسماعیق مرتیوں نے اناکیوال ان کے پریوار اور کڑیوی دوستوں کو جھگ جھوڑ دیا ہے بلکہ دیش کے ساتھ ہی پورے بیہار کے لوگوں کے مند کو بھی وچ لیت کر دیا ہے یوہ پرتی باشاری اور بولیوڈ کا چمکتا ستارہ جسے اچھائیاں چھونی تھی وہ بجھ گیا بیہار کے رہنے والے اوہینیتہ سوشان سنگھ راشپورت نے چودہ جن کو اپنے مومبئی کی باندرہ ستیت اپارٹمنٹ کے فلیٹ میں آت بھتیا کر لی تھی جس کے باہر میں سن کر لوگوں کو اب تک وشواس نہیں ہو رہا ہے اور گسے کی اوبار لگتار دیکھی جاری ہے جہاں ان کے قریبی دوستہ سوشل میڈیا پر بھاوق پوسٹ کر اپنا دکھ کا پرکٹ کر رہے ہیں وہیں سوشاند کے پرشنسکوں نے بولیوڈ سیلیویس کے خلاف سوشل میڈیا پر نیپورٹیزم کا لے کر ہنگامہ بھی شروع کر دیا ہے لوگوں کا گسہ اتنا زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیہار میں ایک طرف جہاں گرن جوہر کے ساتھ سلمان خان اور آلیہ بھٹیزم سے کلاکاروں کے پتلے جلائے گئے وہیں اب راجیوں کے راجی کے لوگوں نے بھی سلمان خان آلیہ بھٹ اور گرن جوہر جیسے بھی نیتاؤں اور نیدشکوں کی فلموں کو پرتبند لگانے کا سنکل دیا ہے ماتر چوتیس سال کی عمر میں آتمہتیا کرنے والے سوشاند سنگھ راجپورت کو بولیوڈ کے سب سے پرتبہ شالی یوہ ابھی نتاؤں میں جانا جاتا تھا اور ان کی سو سائٹ کے بعد کئی باتیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھے اور بولیوڈ میں بھائی بھتی جاوات کے کارن وہ پریشانیاں جھیل رہے تھے سوشاند کی اپنے جیون کو سماپت کرنے کے کٹھوڑ نینے کے پیچھے کے کارنوں میں سب سے واسطیق کارن نیپورٹیزم کو مانا جا رہا ہے اب پرشنشک سوشاند سنگھ کی آنے والے فلم دل بے خبر کے نماتاؤں سے بھی انوروت کر رہے ہیں کہ وہ پرتبہ شالی ابھی نتا کے لیے ایک شردھانجلی کے روپ میں ڈیجیٹل منچ کے بجائے سینما گھروں میں اسے ریلیز کریں فینس کا کہنا ہے کہ یہ ایکٹر کے لیے ایک شردھانجلی ہوگی سوشاند سنگھ راشپوت اس سے پہلے فلم چھچھوڑے میں نظر آئے تھے جس نے اچھا خاصا اس فلم نے بیجنس کیا جا اگرہ سوشاند کے آخرے پوشٹ مارٹم ریپورٹ بھی آ گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے آتمہ ہتیا ہی کی تھی ان کی ہتیا نہیں کی گئی تھی سوشاند کی موت کے پیچھے کی کئی وجہ ہیں انہوں نے سوسائٹ سے پہلے کتنا درد جھیلا ہوگا یہ ان کے بارے میں جان کر اب پتہ چلتا ہے تو اس طرح بولی ووڈ پر نیپورٹیزم کا جو سایہ ہے وہ منڈر آ رہا ہے اور ابھی سہی نہیں ایسے کئی سارے جو فلم ستار ہیں جو نیپورٹیزم کا شکار ہوئے ہیں اور ان کا جو کریئر ہے وہ سماپت ہو گیا ہے اور یہ لگتار برقرار ہیں جیسے کہ کرنج جوہر یش راج کی فلم اور سلمان خان آلیا بھرٹا اور بھی جتنے سارے لوگ ہیں وہ لگتار بھائی بھتیجہ واد میں ہی ہیں اور کتنے تو ان کے شکار ایسے ہوئے کہ وہ فلم دنیا کے چکر ویو سے ہی گائب ہو گئے اور ایسے میں سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ آخر بولی ووڈ میں ایسا کیسے ہو رہا اور سب کچھ کیسے برداشت کیا جا رہا ہے جو جنتہ جو ایک سادھارن سے انسان کو جمین سے لے کر اسے سٹار بناتی ہے سوپرز سٹار بناتی ہے وہ دوسروں کی اہمیت بھول جاتا ہے کہ ایک سیویلین جو ہم لوگوں کے بیچ سے ہی جو عام لوگوں کے بیچ سے ہی جا کر بولی ووڈ میں اپنا انٹری دیتا ہے ایک اچھا ایکٹر بنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسے اسے بے درخل کر دیا جاتا ہے بے جتی کیا جاتا ہے اسے باہر نکال دیا جاتا ہے بھائی بھتی جاوات کا شکاروں سے ہونا پڑتا ہے بولی ووڈ انڈسٹری کو اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے کہ وہ بھائی بھتی جاوات کے گھیر میں بلکل آ چکی ہے نیا ٹیلنٹ نیا ایکٹر کوئی دیکھنا نہیں چاہتا اور شاید یہی وجہ ہے کہ صرف سوشان سنگھ راشپورت ہی نہیں ایسے کئی سارے فلمی ستار ہیں جو ان کے شکار ہوئے ہیں لیکن سوشان سنگھ راشپورت نے آتمہ ہتیا کر لی اور ان کے آتمہ ہتیا کے بعد جو خلاصے سامنے آ رہے ہیں جو خلاصے ہو رہے ہیں بہت ہی شربناک ہیں بولی ووڈ کے لیے اور بولی ووڈ پتا نہیں اب آگے کہاں جا رہا ہے اور ہو سکے تو اسے عام جنتہ ہی یعنی کی اسے بھائیت کی جو جنتہ ہے وہی اسے روک سکتی ہے اور وہی اسے ختم بھی کر سکتی ہے کیوں کیسے ختم کر سکتی ہے کہ جو بھی ریلیٹیپ سے بولی ووڈ کے چاہے وہ سلمان خان ہو ارباج خان ہو یا پھر کپور خاندان ہو یہ ان سب کے جو ریلیٹیپ سے ان سب کے جو بچے ان کی فلمیں دیکھنا آپ بند کیجئے ان کی فلمیں دیکھنا اگر آپ بند کریں گے تو انہیں بھی واقعے میں لگے گا کہ ہاں بولی ووڈ کو پرے دیش کی جنتہ نکا رہی ہے ایسے میں انہیں تھوڑا سا تو اکل جرور آئے گا اور شاید یہ تب بدلنے کی کوشش کرے اور تب شاید ہمارے بولی ووڈ انڈسٹری سے نیپورٹیزم کا جو کیڑا ہے وہ سب مابت ہوگا فلا نیشن بھارت میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے خبروں میں اپ ڈیٹ بنے رہنے کے لیے دیکھتے رہے نیشن بھارت ساتھی ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل نیشن بھارت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمازگا لیٹسٹ خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل نیشن بھارت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کوئی خبر چھوٹ نہ پائے